تو دوستو یہ ہے ونگز فینٹم 110 وائرلیس نیک بینڈ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو یوز ونگز فینٹم 110 نیک بینڈ یعنی کس کو یوز کیسے کرتے ہیں چارج کیسے کرتے ہیں اور اس کے بٹن کنٹرول کے کیا کیا فیچر سے وہ سارے چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس نیک بینڈ کو چارجنگ کیسے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ٹائپ سی چارجنگ پورٹ ملتا ہے جیسے آپ ٹائپ سی کے ورے کے ساتھ کرنے کے ساتھ کرنے کے ساتھ کر سکتے ہیں چارج کرنے کے بعد یہاں پہ جو لائٹ ہے وہ بلنگ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جیسے ہمارا جو یہ لائٹ ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے تو آپ کا جو نیک بینڈ فولی چارج ہو کے کمپلیٹلی دن ہو جاتا ہے اور اب ہم ونگز فینٹم 110 نیک بینڈ کے بٹن کنٹرول کے فیچرز کی بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ power on button کے بارے میں بات کریں جیسے آپ لائٹ پریس کر کے رکھتے ہو تو آپ اس نیک بینڈ کو on اور off کر سکتے ہو اور اسی بٹن کو آپ سنگل پریس کرتے ہو تو میوزک کے ٹائم میں play اور pause کر سکتے ہو اور calling کی ٹائم میں آپ اس کو سنگل پریس کرنے سے call کو receive اور reject بھی کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہاں پہ plus اور minus کا بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے آپ volume increase کر سکتے ہو تو جسے آپ سنگل پریس کرنے سے پرس بٹن سے volume increase کروں گے اور minus کو پریس کرنے سے volume کو decrease کروں گے اور یہاں پہ press and hold کر کے رکھنے سے آپ میوزک کو نیکٹ کر سکتے ہو اور minus کو پریس کرنے سے آپ میوزک کو previous کر سکتے ہو اس کا یہاں پہ سنگل بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے جسی آپ سنگل پریس کرنے سے gaming mode کو on کر سکتے ہو and double press کرنے سے آپ ڈیپ باس موڈ کو on کر سکتے ہو تو گئیس اگر آپ سب کو wings phantom 110 نیک بینڈ سے related اور بھی کچھ مجھ سے پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہو میں آپ سب کا reply ضرور کروں گا اور اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پریس ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور اگر آپ سب ہماری youtube چنل پر نئے ہو تو پریس چینل کو سبسکرائب اور کیا بیل آکن کو on کر دینا کیونکہ میں ایسا ہی لیٹسٹ gadget سے related ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ